ان کے مینار پڑ جب پڑے گی نظر ان کچھ تجاوزات ہیں ان کی اسلح کی ضرورت ہے اور اسلح جو ہے وہ کھلے دل سے اس میں یہ چھوٹے کام اللہ کا ہے اللہ سے بڑھا کرتا ہے جیادہ اگر اس میں کوئی شخص کسی بات کے لئے شاندی ہی کرتا ہے اس کو سمجھو کہ یہ میرا محسن ہے اس کو اپنا مخالف میں سمجھو اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ دین کے اب ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس طرح اس سے کام لیا ہے اللہ تعالی نے کسی اور جماعت سے نہیں لیا اس نے اتنا بڑا کام حوامی سطح پر نقص نہیں کیا اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضوان علیہ صاحب انترالے کے سرے کے آگ ہے جو پھل نہیں وہ سرے کے آگ جو ہے وہ سرے کے آگ کسی نام و نمود کے لئے نہیں تھی کسی منصب اور عہدے کے لئے نہیں تھی وہ صرف اللہ خالصاً اللہ کے لئے تھی جب تک وہ جذبہ برکار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کریں اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رکھنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی مناسب میں عوضوں میں تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو وہ پھر نقصان ہو گئی یہ میں ہر زگر کہتا ہوں اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت یہ سمجھے دو مسئلہ کو گئی تو اعتراف کرو اس بات کو کہ دو مسئلہ ہیں ان سے بھی جاتا ہوں آپ ہزار سے بھی جاتا ہوں دو مسئلہ ہیں جو اس مسئلہ کو اس چاہتنا چاہتا ہے جو اس کو اس چاہتنا چاہتا ہے بھی جاراتا ہے لیکن کام نہ چھوڑے کام نہ چھوڑے اور کسی ایک مسئلہ کو حق کے متلق اور دوسرے کو باطنے متلق رہے اور لڑائی جھگڑے سے پرید کریں لڑائی جھگڑے سے پرید کریں اب انگلینڈ میں کہاں کہاں جھگڑے ہو رہے ہیں مجیدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو پھر کیسے نور آئے گا کیسے برکت آئے گا جھگڑا ختم کریں کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو اللہ کے لئے کر رہے ہیں جو اور بدگمانیاں بدزبانیاں اس سے پرید کریں جو چیز ہے بدگمانی بدزبانی اس سے پرید کریں اس میں بچے میں یہ سے پرید کریں اور یہ آپ نے پرید کریں بدگمانی سے پرید کریں بدزبانی سے پرید کریں مجید بات قابل ایسلاح حضرتی ہے بات کے بعد 5 things about caraway cookware that just makes sense they're made with 100% non-toxic ceramic اس پر عمل کرتے رہنے تو انشاءاللہ اللہ کے رمز سے یہ دو حضرت ماریہ سارم چاڑھے کے سینے کی آل ہے یہ بھی گے نہیں اگر بھی گے تو ہمارے حرکتوں سے بھی گے اللہ تعالیٰ الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سنتے باقیات بیان پرما رہے ہیں یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے کر رہا ہے کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس لئے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لئے ہو رہا ہے کل گالی دے جواب گالی کیسے نہیں ہو گا سمجھا تغمبر کو کہا جاتا ہے جو کسی بائیس کو کسی دائی کو کوئی کہہ دے گا رہا ہے نظر کے اندر کہ تُو بے وقوف ہے تو تُو جھوٹا ہے وہ کہہ تُو جھوٹا ہے تیرے باب جھوٹا ہے جواب برگر کیا کہتا ہے یا قوم اللہ سبی سبہ آہل لے لہا لیکن رسول مرمبر آہل لے لہا ہے تو اس چیز کو اپنا کر چلیں دے انشاءاللہ کھلے دے دروازے اور یہ جو شکاہ ہے یہ بھی ختم ہو گئی انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت حتہ فرمائیں یہ سمجھو چلو دو مسئلک ہو گئے ایک حرفی ایک شاتھی ایک مالکی ایک ہمبلی چار ہو گئے نا دو مسئلک ہو گئے بوسیقی بوسیقی دو مسئلک ہو گئے جب مسئلک پوچھتا ہے یہ بہترہ ہے یا ہوتی ہے مغانی دونوں مسئلک ہیں سمجھ لو تم اگر ایک مسئلک پر عبت کرو اس مسئلک پر کر لو تم خانف کی ہو نہیں ہے تو مصطقت راہے ہیں حسنہ بات مستقی گئے آپ سے جو اسے دلے مجلس آپ نے فرمائی تیوری باتیں فرمائیتا ہے حضرت بل استعاب ماشاءاللہ کہی جاتی ہے ہدایات میں بھی فجر کے بیانات میں بھی روان گیا ہدایات میں بھی دن کا بیان ایسا لیتا ہے جارا ہے جگرہ کٹا اس کی بہت پابندی روانہ دے گا ہے بہت پابند اس بات حضرت یہاں دن جماعتوں سے کہہ کر روانہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بستر نکال بھی دے مزید سے آپ دوسری مزید میں چلے جائے یہ ضروری نہیں آپ اسی مزید میں داخل ہو کر کام کریں وہ معبت سے کام کریں اللہ راستے کھولے گا اللہ تعالیٰ کام لے گا یہ ہر دن کے حضرت ہدایات دیتے ہیں علماء کو خاص طور سے عوام کو بھی کھلے مجھے ایسا یاد آیا ہم لوگ بنگلہ دیش ہوتے کچھ ساتھ پہلے وہاں پہ ایک جگڑہ ہو گیا تھا خاصا جگڑہ اس دوران جو تھا جگڑے وہاں ساتھ سال وہاں سے اٹھنا پڑا میدان سے ہم لوگ مرکز میں گئے تو وہاں مرکز بھی مجھے بھلایا کہنے لگے دیکھیں مجھما آیا ہوا ہے دو مطبہ انہوں نے مجھے بلایا کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مولی براہیم صاحب ہے ان سے کہیں جا کے بیان دے آئینا ہو وہ حال میں میرے تو مجھے سوٹ میں نے کہا کہ کیا تکر ہے اس وقت اس وقت دو مطبہ انہوں نے اللہ بلایا مجھے مولی براہیم صاحب سے کہہ دیں جا کے بیان کر لیں مجھے سوٹ تشکیل ہو جائے گے مجھما آئے وہاں پہ مجھے اس بات تو ریکوڈ نہ کریں مجھے ریکوڈ ہے